دیکھتے آج کا دین اتحاسک دین ہے چار سو بانمے سال سے وہاں بھگوان رام کا مندر بنانے کے پریاس انیکوں بار ہوئے اور پریاس سفل نہیں ہوئے انیسو نماسی میں بڑی تناؤپور ماحول میں سلانیاز ہوا اس بار بھگوان رام کے مندر کا مرمان کا سوہرم ہو رہا ہے اور پورے دیس میں سوہرپور ماتا برند ہے سبھی دھرموں کے لوگ سبھی پنسوں کے لوگ بھگوان رام کے جل مستان پر رام لالا بھی راجمان ہوئے اس کے لئے ایک جوٹ ہو کر آج پورا دیس کھڑا ہے تو آج ہمارے یہاں بھارکی جل مورچا کے کاجالے پر بھی کارکم ہوئے ہمارے بیرہان سوات چھے دے کاجالے پر بھی کارکم ہوئے اور یہاں بھی کارکم ہوئے جس میں رامان کا رامان کے سندر کانڈ سے لے کے اور کئی چوپائیوں کا پاتھ ہوا بھگوان رام کے سمیہ جو چوپائیاں جو سوامی دوسری داس نے رامان میں رچا ہے انہوں سبوں کا بھی پاتھ ہوا اور ایک طرح سے حکسی بہاو آنمد کون کا واسطہ بڑھن جیسا پورے دیس میں ہے اس میں سوڑ میں سوڑ ملا کر ہم سبھی کھڑے ہیں ہمارے دیس کو مانتا ہے کہ نیتی سب کچھ نشدھاریت کرتی ہے اس لئے گفتوامی دوسری داس نے لکھا بھی ہے ہوئی ہیں سوڑ جو رام رجی راکھا اس لئے اس ور پر کرم کا پھل چھوڑ کر کرم کرنا اپنا کام ہے بھگوان رام کا جو رام راج تھا وہاں رام راج مہاتما گاندھی بھی چاہتے تھے کہ بھارت میں اتریت ہو اگر آج بھگوان رام کا مندر جدھا میں بن رہا ہے اور یہاں اس دیس میں رام راج کا بھی سترپاس کرے گا تو ایک نیا اتحاس جو رچا جا رہا ہے اس اتحاس کی سارتھتا ہوگی اور ہم سب ہی کو بھگوان رام کے آچرن اور رام راج کی پری کلپنا کے نصار ایک کسورٹی بنا کر اپنے آپ کو کسنا چاہیے کہ ہم کیوں باتیں کرتے ہیں یا کام بھی اس کے حساب سے کر رہے ہیں باتیں تو بہت ہوتی ہیں کام تھوڑا بھی ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بھگوان رام کیا جو مندر آج بن رہا ہے اس کی سارتھتا ہوگی آج دیش کا سواب ایمان سارتھتا ہوگی